اگر چینی منصوبہ میں پنتالیس فیصد کمیشن اگر خدا نہ خاص دکھائی ہوتی تو میں آج آپ کے سامنے بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہا ہوتا اور پھر چین کو کس طرح بدنام کیا گیا اور یہ بات خالی یہ نہیں کہ اس سے صاف ظاہر ہے کہ کتنے سنگین الزامات لگا کر پاکستان کے چین کے ساتھ تعلقات کو بری طرح مجروع کرنے کی ایک کبھی سازش کی گئی اور پھر آپ جانتے ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہی لاہور آئی کورٹ میں اسی اور ان لائن کے بارے میں ایک سال کیس چلے یہاں پہ وہ سب تفصیل آپ کو علم ہے تین سو صفحے کا انہوں نے فیصلہ دیا اور ان لائن کے بارے میں تمام چیزیں انہوں نے پوچھیں بند کمرے میں اپنا اپن کورٹ میں اس تین سو صفحے کی ریپورٹ میں ایک دھیلے کی اس میں کرپسن کے بعد نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ کو فضل کرنے سے اس کے بعد پھر مگر انہوں نے ٹیکنکل بنیادوں پر کہا کہ یہ اپنا یہ آتی ہے چونگی آتی ہے اور وہ اپنا شالم آ رہا رہا ہے اور فلاں تو اس میں انہوں نے کہا پھر ہم اپیل میں گئے اپیل میں آٹھ مہینے وہ اپیل سن کر فیصلہ نہ آیا اور ساکب نصار صاحب نے ساکب نصار صاحب نے پھر اس کی وجہ سے ان کو روکا تاکہ یہ منصوبہ لگے نہ ہو بھئی مجھے باہر میں جائے کرڑیٹ نواز جاتا ہے یہ مجھے جاتا ہے امام کا معاملہ تھا ان کو پبلک ٹرانسپورٹ مل رہی تھی ایک غریب کو ایک طالب علم کو ایک استاد کو ایک ڈیش واشر کو ایک بیبا کو ایک کلار کو ایک ٹیچر کو ایک سٹوڈنٹ کو دو سال تاخیر ہوئی کیا نکلا اس میں اور پھر آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ مجھے لاہور آئی کورٹ میں ساکب نصار صاحب نے دو مرتبہ بلوایا اور ایک دفعہ کہا کہ آپ نے کیا کیا میں نے کہا یہ بجدی کے منصوبے لگائے کہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہے میں نے کہا ٹھنڈے کمرے میں آپ ایسے بیٹھ رہے ہیں تو وہ پھر چھپ ہو گئے اس کے بعد پی کے لائی کا پی کے لائی کا انہوں نے اور چھپن کمپنیاں میں آپ کو کیا کیا بتاؤں گا کیا کیا الزامات لگے دوزار اٹھارہ میں آج دوزار چوبیس کے الیکشن ہے وہ دوزار اٹھارہ کا وہ منظر نامہ دل خراش آپ دیکھ لیں کہ کیا کیا الزامات لگے اس کے واوجود بھی ہم جیت گئے تھے اللہ کے فضل اکرم سے نواز شریف جیت گیا تھا پی ایم لن جیت گئی تھی پاکستان ج دید گیا تھا مگر پر اس رات کو ووٹ کو دوبارہ چورایا گیا تو آج میں اپنے پچیس کور بھائیوں اور بہنوں اور بچوں کے سامنے ملتمش ہوں کہ یہ ہیں وہ حقائق اس کو کوئی نہیں چھپا سکتا اس کو کوئی نہیں چھپا سکتا یہ آپ کے سامنے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان حقائق اگر آپ سامنے رکھیں گے اور دل سے فیصلہ کریں گے تو پھر آپ آج تاریخ کو جو آپ کا فیصلہ ہوگا انشاءاللہ اس فیصلے کو ہم دل سے ہم قبول کریں گے اللہ تعالیٰ کریں گے دیکھئے